اپنے سکتی کے لیے جانے جانے والی امبالہ پولیس پر اب سکتی ہونے شروع ہو گئی ہے ایک طرف جہاں امبالہ میں ڈینگو کے معاملے بڑھنا شروع ہوئے ہیں وہیں سواستی اوباگ بھی سکت دکھائی دے رہا ہے سواستی اوباگ کے دورہ اب امبالہ کے سرکاری اوباگوں اور پولیس چونکی تھانوں میں لاروہ چیکنگ ابھیان چلایا گیا اس وشہ میں جانکاری دیتے ہوئے امبالہ سواستی اوباگ کے ڈپٹی سی ایمو ڈاکٹر سنجیر سنگلہ نے بتایا کہ امبالہ میں ڈینگو کے کل ایک سو انتر ماملے سامنے آ چکے ہیں ان دنوں ڈینگو کا پرکوب بڑھ رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہماری پوری کوشش جاری ہے روجانہ سیمپلنگ کی جا رہی ہے اور لاروہ چیکنگ ابھیان چلایا جا رہا ہے اور فوگنگ کا کارے بھی چل رہا ہے وہیں اب پولیس تھانوں میں بھی سواستی اوباگ کے ٹیم جا کر لاروہ چیک کر رہی ہے میڈیا سے بات چیٹ کرتے ہوئے ہیلس انسپیکٹر نے بتایا کہ امبالہ شہر کی کئی جگہوں پر لاروہ چیکنگ ابھیان چلایا گیا پوری شہر میں دو بار سروے کر چکے ہیں اگر کہیں لاروہ ملتا ہے تو پھر انہیں نوٹس بھی دیا جاتا ہے آج ہمیں سیکٹر ایک میں روی داس مادری میں اور پولیس چونکیوں میں ہمیں سب ہی میں جہاں پہ لاروہ ملتا ہو وہاں پہ ہم سب ہی کو نوٹس دیتے ہیں اور ہمیں چونکیوں میں اور گاؤں میں بھی سارے کے سہر کے ہر ایک اس کے اندر ہم نے سروے کر لیا ہے دو دو بار کر لیا ہے آج تک امبالا میں ٹوٹل جو دنگی کے معاملے 69 آ چکے ہیں اور یہ سب جگہ ہی مطلب تھوڑا ہڈا دنگو کا پروپ ہے پر کہیں پہ بھی کوئی ایسا زیادہ پربھاویک ایریا نہیں ہے جس میں کہ لوکلائز کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ہمارے اس میں جو فیڈ ٹیمز ہیں سمو زوارہ میڈیکل اوپسیسرز زوارہ اپنے ایمیٹی ٹیم بھیجی جا رہی ہیں سواستیا کرم چیٹ لگے ہوئے ہیں اس میں ایک سٹی اور کینٹ میں آردمن ملیرہ سکیم کے احتحت ہمارے ساٹھ بڑیڈی چکر جو کہ ہرکار دورہ پانس مہینے کے لئے اپرلپت کرائے جاتے ہیں وہ بھی ہماری سواستیا کرمچاریوں کی نگرانی میں دھرگر جا کر لوگوں کے گھروں میں لارواز چک کرتے ہیں کہیں فریج کی اٹری کے پیچھے ہوتا ہے گملوں میں کہیں چھوٹ چھوٹے گھر کوئی ڈھککن پڑا ہے اس میں پانی لارواز پڑت جاتے ہیں تو لوگوں کو آگاہ کرائے جاتا ہے انہوں کو نردیش بھی دی جاتے ہیں کہ کہیں پہ پانی کی مچھر کو تھوڑا سا پانی چیئے پان اپنے کے لئے اور اگر ہم وہ پانی ڈرین کر دیتے ہیں اور پانس سا دن کے اندر صفائی کر کے رہتے ہیں تو مچھر